محمد اللہ و رسول و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالات سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی لبیت تیبین الطاہرین الماسومین لاسیما ابل حسن امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ و سلامه علیه و لانت اللہ لعادائهم اجمعین من الان الى قیام ایام الدین اما بعد سمع ایلم یا مالک انی قد وجہتو کا الى بلادن قد جرت علیہ دول قبل کا من عدل و جور و ان الناس ینظرونا سب سے پہلے تو آج ماہ مبارک رمضان کی نوی تاریخ ہے تقریباً ایک عشرہ گزر گیا بارگاہ حق میں ہماری دعا پروردگار علم ہم سب کے عامال اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فارمائے اور باقی ایام جو ہیں اس ماہ رمضان کے ان میں اور مزید اپنی عبادت اپنی بندگی اپنی ذکر کی ہمیں توفیق عطا فارم ہے ہم نے اس ماہ رمضان میں جو اپنے دارس کا موضوع رکھا وہ ایک اہم خط ہے مولا امیر المومنین کا یا ایک دستور ہے یا ایک آئین ہے ایک قانون کی صورت میں ایک تفصیل سے مالک اشتر کو حکومت چلانے کے طریقے خود اپنی ذمہ داری ہیں عوام کے مطالق جو ذمہ داری ہیں ان کے مطالق مولا نے یہ ایک دستور لکھ کر دیا مالک کو کہ ہم یہاں پر پہنچے مالک اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور و طریقوں کو دیکھتے رہے ہو اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو اس کے اندر مولا نے سرزمین مصر کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کی تھوڑی سی تاریخ کو بیان فرمایا مولا نے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہے اگر ہم لوگ تاریخی اعتبار سے سرزمین مصر کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کی کلچر اس کا تمدن اس کی ثقافت انتہائی قدیم ثقافتوں میں سے ہیں اور یہ سرزمین ہمیشہ تمدن کا گہوارہ رہا ہے دوسری جو اس کی اہمیت ہے سرزمین مصر کی وہ اس کے عجیب و غریب آثار ہیں آثار قدیمی ہیں بے شمار ایسے آثار ہیں جو اس سرزمین پر موجود ہیں اور اتنے دقیق ہیں اور اتنے چھپے ہوئے آثار ہیں وہ کہ آج بھی دنیا کی بہت ہی پیشرفتہ ٹیکنالوجی ترقی آفتہ ٹیکنالوجی اس کے باوجود بھی ان کو کوئی کشف کرنے کے لیے کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں اور کوئی انہیں کشف نہیں کر سکے اور اسی حوالے سے اگر ہم سرزمین مصر کی بات کریں تو گزشتہ صدیوں میں ہمیشہ سے یہ دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک میں سے ایک ملک رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کئی صدی پہلے تک یہ سرزمین بہت ہی ایک شہدہ ایک ترقی آفتہ زندگی تھی اور اس کے رہنے والے اس کے پر ناز کرتے تھے اور یہ سرزمین اس وجہ سے بھی بڑی اہمیت کے حامل تھی کہ علمی اعتبار سے دنیا سے بہت آگے تھی یہ یہاں پر مدارس سے یہاں پر علمی اور تحقیقی مراکز تھے اور یونان کے ساتھ ان کا رابطہ بڑھا قریب تھا اور یہ علمی تبادلے بھی اس میں کرتے تھے تیسری چیز جو اس سرزمین کی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ شاید اسی نے اتنی ترقی عطا فرمائی اتنی شادہ بھی اتنی سبزہ اور اس کی زمینوں کو آباد کرنے کا جو باعث بنی ہے چیز وہ دریائے نیل ہے کہ اسی کے اوپر پوری مصر کا انحصار ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی ذراعت ہے جتنی بھی سبزی ہے جتنی بھی خوشحالی ہے وہ ساری اسی دریائے نیل کی محرون منت ہے اور یہاں پر آشکان اہلِ بیت کی کچھ کمی نہیں ہے بہت عقیدت مند لوگ جو ہیں نا جو محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اہلِ بیت کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہیں دو زیارت گائیں بھی بڑی مشہور ہیں جو مصر میں موجود ہیں ایک تو راسل حسین ہے زیارت راسل حسین امام حسین کے سر کا مقام اور دوسری جو ہے ایک دروار ہے کہ جہاں پر بڑی دنیا ابھی بھی زیارت کے لیے جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ مزار جو ہے وہ جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہ کا بیسویں ہجری میں یعنی پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد تقریباً نو سال کے بعد مصر جو ہے وہ فتح ہوا اس کی اتنی اہمیت کی وجہ مصر کی جو ہے اسی اہمیت کی وجہ سے کہ علمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے تمدن اور ثقافت کی قدیمت کے اعتبار سے اس کی اتنی اہمیت ہے اسی لیے مولا نے اپنے آلہ ترین سردار کو شجاہ ترین سردار کو سنجیدہ ترین سردار کو مالک اشتر کا انتخاب کیا کہ یہاں پر جائیں چونکہ اس زمین کی ایک اپنی اہمیت ہے لہذا فرماتے ہیں مولا کہ مالک میں تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج آؤں جہاں تم سے پہلے آدھر و ظالموں کی کئی حکومتیں گزر چکی ہیں یہ اشارہ ہے کہ اس سرزمین پہ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے حکومت الہی کی بنیاد رکھی اور اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا کوشش کی انہوں نے کہ احکام الہی کو اور عدل الہی کو نافذ کریں غریب لوگوں کو اٹھائیں ان کو خوشی ادا کریں لوگوں کے اندر برابری کے اصول کو قائم کریں نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے اور ہر ایک کو جو ہے نا اس کے بنیادی حقوق ملے اور کچھ حکومتیں ایسی بھی آئیں کہ جو بڑی ظالم تھی اب یہ جو مولا نے فرمایا کہ جہاں تم سے پہلے عادل لوگ آئے ہیں یہ اشارہ ہے ایسی حکومتوں کی طرف کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی حکومت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہاں کی مصر کا جو ہے وہ حکومت اتا ہوئی جنابے میں یوسف نے کوشش کی کہ لوگوں کو غلامی سے نکالیں لوگوں کو غربت سے نکالیں تو خود مولا امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر ایک ذمہ داری حاکموں کی معاین کر رہے ہیں عزیز مصر بنے جنابی یوسف کس طریقے سے بھی کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے حاکموں کی کہ وہ غریبوں کو غربت سے نکالیں لوگوں کو غلامی سے نکالیں جو شخص بھی قیادت کے منصب کے اوپر آنا چاہتا ہے سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نکالیں اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں ان کو آزادی عطا کریں آپ لوہ حضرت یوسف کی حکومت کا دیکھیں آپ غریبوں کو اپس جا کے بیٹھتے ہیں غریبوں کو امیروں کے برابر حقوق دیتے ہیں جو امیروں کے حقوق ہیں وہی غریبوں کے حقوق ہیں زراد کے اندر خود کام کرتے ہیں جس طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے عادل لوگ آئے ہیں حضرت یوسف جیسے لوگ آئے ہیں اور اسی زرزمین کے اوپر ایک بڑا ظالم بھی انسانہ ہے جس کا نام فیرون ہے جس کو پروردگار علم نے ڈبو دیا اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے خون اور قتل کا باعث بنا وہ بھی یہاں پر لوگ ہیں لہٰذا مالک تم جو مصر میں جا رہے ہو یاد رکھو لوگ تمہیں اسی نظر سے دیکھیں گے کہ آیا یہ یوسفی کردار کا ہے یا فیرونی کردار کا انسان ہے تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کی طرح طور طریقے کو دیکھتے ہو اسی نظر سے تم کس طرح دیکھتے ہو اپنے سے قدیم والوں کو اچھائیوں اچھے کردار والوں کو اچھی حکومت اللہوں کو دیکھتے ہو اسی کو اپنانا چاہتے ہو تمہارے بعد والے لوگ اور جو تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ انہی کے مطابق تبصرہ کریں گے اگر اچھے کام کیے تو بولیں گے یہ یوسف کی حکومت والا انسان اگر ظلم ستم ہوا تو لوگ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ نہیں اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ ایک فیرون بھی آیا تھا لہٰذا اپنے عمل کرد کو درست رکھو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو وہ بڑا اچھا تھا وہ بڑا بڑا تھا یہاں پر ایک دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین جناب مالک کی حکومت کی کار کردگی اچھی کار کردگی اور بری کار کردگی اس کا میار اور اس کا ترازو لوگوں کی زبانوں کو قرار دے رہے ہیں تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہوں یہاں پر بڑی باتیں خود مولا امیر المومنین کی ایک روایت ہے اللسان میزان الانسان زبان جو ہوتی ہے وہ انسان کا میار ہوتی ہے میزان ہوتی ہے ترازو ہوتا ہے ہمارے بہت سے ایسے دوست ہمارے اساتیس تھے کہ جو کہتے تھے ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ایک جملہ بات کر دے ایک بات جملہ فقط ایک جملہ بات کر دے ہم اس کی پوری اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں اس کے گھر کے اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں اس کے دوست اور احواب کی اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں اس کے لفظوں کا چناؤں اس کے جملے کی آدائیگی اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر کی تہذیب اور کلچر کیسا ہوگا اس کے گھر کی اخلاقیات کیسی ہوگی وہی چیز کہتے ہیں یہاں پر بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک تیری حکومت کی کارکردگی تو بیان نہیں کرے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں نے یہ کام کی ہے میں نے یہ پروجیکٹ کر دی ہے میں نے یہ لوگوں کی خدمت کر دی مولا فرماتے ہیں تیری کارکردگی کا میار لوگوں کی زبانیں وہ کس زبان سے تیری بات کو کر رہے ہیں وہ کس زبان سے تیری حکومت کی تعریف کر رہے ہیں لہٰذا بہت سارے دانشمندوں نے ایک دو جملے ادا کی ہیں میں آپ کی خدمت میں آرز کروں لوگوں کی زبانیں حق کے کلم ہیں جس کو ان لوگ اردو میں کہتے ہیں حق کے پین ہیں لوگوں کی زبانیں فیصلہ کریں گی مالک تیرے متعلق کہ تو اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے حکومت کو اچھی طریقے سے چلائیں وہ ہمیشہ لوگوں کے نظریات لوگوں کی باتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں یہ میان آرہے تیرا وہ لوگ کے جو فقط درباروں کی درباریوں کی خوشنودی اور ان کی چاپلوسی اور ان کی جھوٹی تعریفوں کے بار سمجھتے ہیں میں بہت اچھا حکومت کر رہا ہوں میں بہت اچھا ملک کو چلا رہا ہوں وہ اس کے اوپر اکتفاہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ڈیریک لوگوں کے اندر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آج ہماری پوری دنیا کا علمیہ یہ ہے کہ جو لوگ عوام کی بورٹ سے منتخب ہوتے ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد کبھی پلٹ کر بھی عوام کے پاس نہیں آتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کیسے ہیں لیکن جو لوگ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں وہ ڈیریکٹ اپنے رابطے کو لوگوں کے ساتھ مذہبت کرتے ہیں آج کل ایک بڑا علمیہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کھل کے میں بات کرو ہمارا معاشرہ طبقات میں تبدیل ہوا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے شخص آتا ہے وہ آکے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے یہ کہ یہ محمد یہ تو عام لوگوں میں بیٹھا ہے پیغمبر اکرم منصب نبوت کے اوپر ہیں اسلامی ریاست کے رئیس ہیں حاکم ہیں جس کو آج لگ کہتے ہیں وزیر آزم ہیں صدر ہیں لیکن اس کا رابطہ عوام کے ساتھ ایسا ہے کہ آنے والا پیچھان نہیں پاتا ہے کہ یہ نبی ہے یہ ان کا صدر ہے وزیر آزم ہیں یا یہ کوئی اور ہے لیکن آج افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حتی علماء کبھی ایک طبقہ ہو گیا ہے وہ عوام میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں عوام ان سے رجوع کرے اس کے ساتھ اس کی باتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہیں کوئی ان کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں ہے عام لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا عالم ہے ہم اس کے قریب کیسے چلے جائیں لیکن پریغمبر اکرم کا یہ دستور نہیں تھا نا فکر یہ کہ لوگوں کو اپنے گھروں پہ نہیں بلاتے ہیں بلکہ خود لوگوں کے گھروں کے اوپر چلے جاتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی بھی عوام میں گزری ہے عوام کے اندر جا کر عوام کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کچھری کرتے تھے ان سے ان کے مسائل کو سنتے تھے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک حقیقی حاکم اور ایک حقیقی لیڈر اور ایک سچا قائد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں جاتا ہے اندر جا کے خود تحقیق کرتا ہے کہ عوام کے حالات کیسے ہیں جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اسی مہینے میں علی علیہ السلام کی شہادت ہے جب مولا کے کانوں کے اندر رونے کی آواز ہے ہی لوگوں کے بچوں کے تو مولا نے امام حسن کو بولا جاؤ جا کے دیکھو کون ہے جب مولا نے باہر جا کے دیکھا تو بچیں ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے مولا نے پوچھا کہ کیوں آئے اور کہا کہ آج ہمیں پتہ پڑھا ہے کہ ہمارے مولا کو ہمارے رہبر کو ہمارے قائد کو ہمارے امام کو دودھ کی ضرورت ہے ہم امام کے لیے آج دودھ ہم نہیں پییں گے اپنا دودھ امام کو پلائیں گے جو ساری زندگی آدھی راتوں کو آ کے ہمارے اپنے زانوں پہ ہمیں بٹھا کر ہمیں دودھ پلاتا رہے ہیں جب مولا نے یہ جا کے پیغام دیا بابا کوفے کے یتیم آئے اپنے کوزے لے کر دودھ سے بھرے ہوئے ہیں تو مولا نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو جا کے کہہ دو اب علی کو کسی دودھ کی ضرورت نہیں ہے ایک صحیح قائد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگوں میں زندگی کرتا ہے وہ عوام میں زندگی کرتا ہے فرمایا کہ حق کا قلم ہے لوگوں کی زبانیں اسی لیے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت قائم رہے ہماری حکومت مضبوط رہے یہ آیت اللہ یہ کتاب ایک لکھی ہے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا حیاء کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے حیاء کے اوپر اس کو اس واقعے کو میں نے جو کتاب لکھی حیاء کے اوپر اس کے اندر بھی میں نے اس کو لکھا کہا کہ ایک حاکم ہے بادشاہ دشمن نے اس کے اوپر حملہ کر دی ہے جب اس کے اوپر حملہ کر دی ہے اس نے عوام سے کہا آگے میری مدد کرو کوئی نہیں آیا آخر وہ نکلا کہ دیکھیں عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے جب وہ بازار میں کیا دیکھا ایک کتے کی کھال جو ہے ایک بندے نے اپنے دکان کے بھائر جو ہے وہ لٹکائی بھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کھال لٹکانے کا کیا راز ہے یہ ذرا ہمیں سمجھاؤ تو اس نے کہا کہ اس نے بائی مانی کی اپنی ذمہ داری سے بائی مانی کی کہ کیا ہوا کہا کہ میرا ریور تھا میں نے اس کتے کو اس کے اوپر رکھا ہوا تھا ہر روز ایک بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا تھا آخر میں نے ایک دن تحقیق کی میں نے کہا دیکھو تو سے یہ مسئلہ کیا ہے روز آنا ایک بھیڑ غائب ہو رہی ہے بعد میں پتا پڑا کہ اس کتے نے کہیں کسی بھیڑیے سے مادے سے اس نے دوستی کر لیے یہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاتا ہے سہر و تفریح پہ چلے جاتا ہے اور پیچھے سے بھیڑ آتا ہے بھیڑی آتا ہے اور آ کر کسی نہ کسی بھیڑ کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی ہے کہ جو اس نے ذمہ داری سے سر پیچھی کی اپنی ذمہ داری سے غفلت کی اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے بھیڑوں کی حفاظت کو چھوڑ کر یہ مادہ بھیڑیے کے ساتھ جو ہے وہ سہر و تفریح کرنے لگا لہذا ہم نے اس کے کٹ کے اس کی خال کو اپنی دکان کے باہر لٹکا دیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت لیں بادشاہ کو پھر سمجھ میں آئی کہ میں تو اپنے دربار کے اندر شاعروں سے چاپلوسوں سے جو آ کر چاپلوسیاں کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں جھوٹی میں اسی کے اندر مست تھا اور اپنی عوام سے میں غافل تھا اس نے فوراں پورا اپنا دربار جو ہے وہ برخواست کیا اس کو معتل کیا سب کو خارج کر دیا اور ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں لے کر آیا جو اس کو سچی اور حقیقی خبریں دیتے تھے آہستہ آہستہ معاشرے کے حالات صحیح ہونا شروع ہوئے اب جب اس نے کہا بادشاہ نے عوام کو کہ میری مدد کرو تو پوری عوام اس کی مدد کے لیے آگئے کیوں اب بادشاہ ان کی مدد کر رہا ہے اب یہ بادشاہ کی مدد کریں اکثر ہمارے لیڈر جو ہیں یا حکمران جو ہیں وہ صحیح معنوں میں عوام کے لیے فیصلے اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ درباری ان کو الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں اس لیے مولا امیر المومنی نے اس خط میں بھی ایک جگہ پر جا کے کہا مولا ایک اپنے دربار کو اور اپنے اطراف کو اچھے لوگوں سے بھرنا مخلص لوگوں کو بھرنا جو تمہاری فقط تعریفیں نہیں کریں جو ہر تمہارے کام کے پاس واہ واہ نہ کریں تمہارے کو سچی خبریں دیں یاد رکھو اگر تم نے اچھے لوگوں سے اپنے اطراف کو نہیں رکھا تو تم پھر کوئی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قائم کام نہیں کر سکو گے تم صحیح طرح فیصلیں نہیں دے سکو گے یہ تمہیں اغوا کر لیں گے یہ تمہیں گمرا کر دیں گے یہ تمہیں حق سے منعرف کر دیں گے لہٰذا بڑے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ راتوں کو نکلتے تھے نکاب پہن کر اور جا کر معاشرے میں لوگوں کی حالات زندگی کا متعلق کرتے تھے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے میری حکومت میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس صحیح لباس لہذا مولا عمر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو لوگوں کی زبانوں کو تم سنجیدہ لو اس کے بعد فرماتے ہیں السینات الرائیت اقلام الحق اللہ الملوک یہ دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں عوام کی زبان جو ہے کاشے ہمارے لوگ جو اس وح حکمر بیٹھے ان سے لوگوں سے پوچھے تو یہ وہ تمہارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عوام کی زبان حق کا کلم ہے کس کی طرف باشاؤں کی طرف حکمرانوں کی طرف کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہی ان کے خطوط ہیں حکمرانوں کی طرف یہ مہنگا ہو گیا یہاں چوری ہو گئی یہاں رشوت ہو گئی یہاں پر قبضہ ہو گیا اس کی حکومت میں تو یہ ہو رہا ہے اس کی حکومت میں تو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں روڈوں کے پر لوگ لٹ رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس ملک کے اندر معصوم بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے پیدائشی بچیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے باپ ان کے سروں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں تھر کے اندر غریب عوام چار چار پانچ پانچ چھ چھو کلومیٹر وہ بچارے مٹکوں میں پانی لینے جاتی ہیں خواتین پتہ نہیں کتنا ان کو سانپ ڈھج جاتے ہیں بچھو ان کو کٹ لیتے ہیں ان کے پیروں میں کٹے ہیں کتنے بچے ہیں کہ جو سسک سسک کے مر گئے آج تک ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں کے عوام کو پانی نہیں مہیا کر سکی ہے انجیوز ہیں جو ادھر کام کر رہی ہیں اسی طرح چولستان اسی طرح جنوبی پنجاب ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے مطالق یہ کیا کہتے ہیں یہ ایک دستاویز ہے تمہارے مقابلے ایک وائٹ پیپر ہے تمہارے مقابلے میں کہ یہ تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ رعیت کی زبان جو ہے وہ حق کے کلم ہے کس کے لیے بادشاؤں کے لیے حکمرانہ کے لیے آج پاکستان کا صدر وزیر اعظم وزراء وزراء زراء لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ تمہارے مطالقیات افسرے کر رہے ہیں مولا فرماتا ہے مالک یہ حق کی زبان یہ حق کے کلم ہے لوگوں کی زبانوں کی طرف توجہ دو لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے لوگ کبھی بھی تمہارے اطراف کے جو لوگ ہیں تمہارے دربار اور تمہارے کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری شاید تعریف کر دیں لیکن عوام کبھی بھی حق کے بر خلاف جائے وہ زبان نہیں کھولے گی وہ کبھی بھی تمہیں نہ جائے ابھی دیکھیں ابھی آپ سروے کر آگے دیکھیں پاکستان میں عوام سے پوچھیں کہ کیا اور ہے کیا نہیں ہے تو فرمائے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى الصُنِ عَبَادِهِ یاد رکھو مالک خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگانِ الٰہی میں خدا نے دے رکھی ہے تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا اچھی ہو یا نہیں ہو دیکھو لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں ہے عوام اچھے لوگوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہے اپنے سینوں میں جگہ دیتی ہے لہٰذا ہر زخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک عمال کا زخیرہ ہونا چاہیے کہ یہیں پہ ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم دنیا میں کچھ چیز زخیرہ کرو یہاں پر ہمارے برادر نے اہل سنت کی کتاب میں سے میں نے ایک بہت اچھی زخیرے کی بات جب ہوئی تو ایک بہت اچھی روایت مجھے ملی کہ مالک دنیا میں کوئی چیز زخیرہ کرنے سے پہلے آخرت کے لئے کچھ زخیرہ کرنا آخرت کے زخیرے کو مقدم رکھنا عمال سالے کو مقدم رکھنا غریبوں کی مدد کو آگے رکھنا پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی بات کو آگے رکھنا یہ مال کو سمیٹنا یہ دولت کو سمیٹنا یہ جگہ کو سمیٹنا یہ چیزیں بعد میں رکھنا وہ عمال ہیں جو تمہیں کام آئیں گے ایک روایت بہت اچھی ہے میں نے اہل سنت کی کتاب میں سے اس کو لیا قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ چار چیزیں عطا ہو گئیں وہ دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کو پا گیا یعنی جتنے بھی عمال خیر اور صالح ہیں وہ سارے کے سارے حسنے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے اس کو شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے جو چیز ملے پروردگارہ تیرا شکر ہے جتنا پیسہ ملے خدا ہوندہ تیرا شکر ہے پروردگارہ تو نے جو مجھے عزت و مقام دیا تیرا شکر ہے اس کے بعد فرمایا یہ زخیرہ دوسرا جو ہے وہ ذکر کرنے والی زبان زبان سے انسان زبان جو ہے پہلے بھی عرض کیا میں نے میزان الانسان ہے میار الانسان ہے پروردگارہ مجھے ایسی زبان عطا کریں جو تیری شکر عطا کریں تھوڑا ملے شکر خدا ہے زیادہ ملے شکر خدا ہے پریشانی ہے شکر خدا ہے آسانی ہے شکر خدا ہے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ایسا بدن عطا کر کہ جو مشکلات میں سبر کر سکیں جو شکر دنیا آخر آخرت کے زخیروں کو اور بھلائیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے بدن اور چوتھی نیک و سالے عورت انسان کی دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے ایک نیک سیرت اور نیک و سالے عورت بہت ضروری ہے آپ لوگ خود اندازہ کریں مولا ملمومنین نے کن حالات کے اندر غریبوں اور مساکین کی مدد کی آدھی راتوں کو غریبوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں مساکین کے دروازے کے اوپر جا رہے ہیں ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں ان کو نان و نفقہ دینے جا رہے ہیں معذوروں کو بیماروں کو جا کے آدھی آدھی راتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن جناب زہرہ نے کبھی نہیں علی سے کہا علی رات ساری کہاں گزاری آپ نے آزانِ صبح کے نزدیک جا کے قبرستانوں میں قبروں میں ٹوٹی وی قبروں میں لیٹ کر علی اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے پھرور دکھا رہا میں نے ایک روز ادھر ہی آنا ہے علی تُنہیں اسی روز ایک روز ادھر ہی آنا ہے یہ نیک سیرت عورت یہ نیک و سالے عورت کہ جو اپنا پیٹ کٹ کر اپنے بچوں کا بھی کھانا جو ہے وہ غریب و مسکین و یتیم کو دے دیں مسافر کو دے دیں اسی لئے کہتے ہیں کہ خواتین ہیں جو انسان کو نیک عامال کی طرف لے کر عقائد میں بڑی اہمیت کی حامل ہے انسان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے اسلام کے دفع میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنے شوہر کو نہیں روکتی تیار کر کے خود بیشتی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے خاتون کا بڑا کردار ہوتا ہے علی میرے حسن و حسین کی پروانی کرو یہ روٹی جو ہے یہ غریب کو مسکین کو فقیر کو دے دو مسافر کو دے دو علی علیہ السلام کے عامال جتنے بھی یہ ہے وہ نیک و صالح عورت کہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں زخیروں کا باعث بنتی ہے ماہ رمضان ہے آج جناب ختیجہ کا بھی تھوڑا تذکر ہونا چاہیے ان کی ظاہرہ وفات تو جناب ختیجہ جو ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم کے لیے ایک نیک و صالح خاتون قرار پڑی عرب کی امیر ترین عورت جب پیغمبر کے گھر میں آتی ہے اور جب جنازہ اٹھا ہے تو پیغمبر اکرم کے پاس اس امیر اور امیر عورت تولتمند عورت کے کفن دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں اپنا سب کچھ جو ہے پیغمبر کو دے دیا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا پورا وجود آپ کے اختیار میں دے دیا ہے تو یہ مال و دولت کیا چیز ہے یہ بھی سب آپ کے قربان اور اس طریقے سے پیغمبر اکرم کی مدد کی جناب ختیجہ نے اور آج اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جب پہنچا ہے یہ شروعات میں جناب ختیجہ کی قربانیوں اور عیسار کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلا پروردگارہ ماہر حمزان میں ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں گی توفیق اطاف فرما پروردگارہ ماہر حمزان میں